کیا نام ہے تمہارا اب ایسے ہی گھورتے ہی رہو گے یا اپنی ٹیچر کو اپنا نام بھی بتاؤ گے وہ مسکرا کر اپنی کول جیسی میٹھی آواز میں بولی تھی جبکہ میری نظریں جو اس کے پورے وجود پر سیر کر رہی تھی فوراں اس کی آنکھوں پر جا کر تھم گئی میں گھبرا کر اپنا رخ موڑ گیا گھبرا سا گیا سمجھ جی نہ آئی کہ کیا بولو آج سے پہلے ایسا سراپا آخر دیکھا ہی کب تھا اوف فگر سے تو ٹیچر پٹاخا تھی پٹاخا مجھے لگا تھا کہ مجھے یوں گھوت کو گھورتا دیکھ کر وہ مجھ پر غصہ کرے گی یا پھر برا تو ضرور منائے گی لیکن وہ تو سامنے ٹیبل پر ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بیٹھی تھی دونوں ہاتھ اس پر کھول کر رکھے ہوئے تھے اور اس کا ایک ایک انگ میرے سامنے واضح تھا اور چہرے پر ایک شیطانی مسکراہت سجا کر ایک چمک آنکھوں ملا کر مجھے دیکھ کر پوچھ رہی تھی کہ اپنا نام بتاؤ اب میں کیا بتاتا کہ ارے میڈم جی آپ کو دیکھ کر تو میری حالت خراب ہونے لگی ہے بہرحال فی الحال چونکہ میرا آج اسکول میں پہلا دن تھا اس لئے اپنے جذبات کو ذرا کنٹرول میں رکھا اور کہنے لگا کہ ٹیچر جی میرا نام مبشر ہے ٹیچر نے میری بات سنی تو اگلے ہی پر ٹانگ کو ہوا میں لہرا کر دوسری ٹانگ سے اتارا اور ایک عدا سے چلتی ہوئی میرے پاس آئی کہنے لگی واہ نام تو اچھا ہے جس طرح تم پیارے ہو تمہارے نام بھی بہت پیارا ہے تمہارے ساتھ اگلے دو سال یقیناً بہت رنگین گزرنے والے ہیں کیوں میرے پیارے سٹیڈنٹس ٹیچر میرے پاس آئی تھی اور میرے گلے میں موجود ٹائی کی نوٹ کو پکڑ کر ٹائٹ کرتے ہوئے بولی تھی ان کے بدن سے اٹھنے والی پرفیوم کی خوشبو تو مجھے پاگل کر رہی تھی مجھے تو لگا تھا کہ میں اس قدر ہوشک ہوتا جا رہا ہوں کہ کہیں لڑکھڑا کر گے ہی نہ جاؤں بڑی مشکل سے خود کو کابو میں کیے ہوئے تھا اگلے ہی پر ٹیچر جی مجھ سے دور رک گئی اور سامنے بورڈ پر ہمیں انگلیش کی کتاب کھول کر مشک حل کروانے لگی جبکہ میں واپس اپنے بینچ پر جا کر بیٹھ چکا تھا مجھے لگ رہا تھا جیسے میں ہواوں میں ہوں پتہ نہیں کل رات چھوٹے ہوئے تارے سے مانگے جانے والی میری خواہش شاید پوری ہو چکی تھی یا کیا چکر تھا لیکن خوشی کے لڑو تو یہ سوچ کر پوٹ رہے تھے کہ میرے ماں باپ نے مجھے جن عادتوں سے چھٹکارہ دلوانے کے لیے اس بورڈنگ سکول میں بھیجا تھا الٹا یہاں پر آنے کے بعد تو میری ساری حسرتیں پوری ہونے والی تھی یہ ٹیچر تو کمال کی ٹیچر تھی میری عمر بھلے ہی اس وقت سولہ سال تھی لیکن پھر بھی میں بڑا پکا کھلاڑی تھا شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ میرے ماں باپ شروع سے ہی میرے سامنے اب تک اپنے خلوت کے لمحات گزارتے آئے تھے کچھ بڑے جلدی میرا ذہن بھی ایسا تیز تھا کہ ہر ایک چیز کو جلدی کیچ کر لیتا تھا اور روم میں میں نے بہت جلد وہ سب کچھ دیکھ کر محسوس کرنا شروع کر دیا تھا جو کہ میری عمر کے بچے شاید جانتے بھی نہ ہوں بہرحال میں خوشی خوشی انگلیش کی یہ کلاس لینے لگا ہمارے اس بورڈنگ سکول میں صرف ایک یہی ٹیچر تھی جو اس قدر حسین تھی ہمارا اتنا خیال رکھتی جبکہ باقی سبجیک پڑھانے والے تو سر تھے اور ایک ٹیچر تھی جو کہ ادھیر عمر کے تھی بہرحال میرے تو وارے نیارے ہو چکے تھے میں نے بڑے مزے سے ٹیچر حسینہ کی کلاس اٹینڈ کی تھی لیکن بس ساتھ بیٹھا ہوا لڑکا جو شاید میرے ہی عمر کا تھا اور میری ہی مزاج کا تھا میرے کندھے سے کندھا ملا کر کہنے لگا یہ ہے تو ہماری حسینہ اس کا اصل نام تو مہوش ہے لیکن ہم اس کو حسینہ چار سو بیس ہی کہہ کر بکارتے ہیں پوری کلاس کے لڑکوں کی یہ جان ہے جان صرف چند لڑکے ہی ہوں گے جو شریف بنے رہتے ہیں باقی تو اس کے حسن کے جلوے دیکھ کر اس پر پگھل ہی تو گئے ہیں یوں اپنے جیسے مزاج کے دوست کو پا کر میرے بھی وارے نیارے ہو چکے تھے پورا دن سکول میں کلاس اٹینڈ کرنے کے بعد جب میں واپس ہوسٹل میں جانے لگا تب ہی مجھے اکب سے آواز آئی تھی پلٹ کر دیکھا تو ٹیچر حسینہ میرا مطلب ٹیچر مہوش کھڑی تھی سٹاپ فرم کے باہر کھڑی ہو کر سینے پر ہاتھ وانت کر مجھے اپنی انگلی سے اشارہ کر کے بلانے لگی میں مسکراتا ہوا بیک کو کندھوں پر ڈالتا تیز تیز قدم اٹھا کر ان کے قریب گیا اور بولا کہ جی ٹیچر جی بتائیے کوئی کام تھا کیا ٹیچر وہ کیا ہے لیکن تمہیں جانے میں جلدی تو نہیں ہے دراصل مجھے تم سے کام تھا میں نے کہا نہیں نہیں اب بتائیے آپ کو مجھ سے کیا کام ہے میں ابھی آپ کی مدد کروا دیتا ہوں وہ مجھے سٹاپ فرمے لے گئی باقی ٹیچرز تو وہاں سے جا چکے تھے صرف ایک وہی وہاں پر بجی تھی اپنے سامنے کچھ پیپرز کھول کر بیٹھی تھی اور کہنے لگی مجھے آج ہی ان ٹیسٹ کا ریزلٹ تیار کرنا ہے ورہاں پرنسپل بہت دھانٹیں گے چھٹی کلاس کی ٹیسٹ ہیں کیا تم میری مدد نہیں کروا گے میں نے فوراں سے حامی بھڑ لی کہنے لگی کہ مجھے مارک سکن کر بتاؤ میں بھی خوشی خوشی ان کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا بیگ ایک جانب کو رکھ دیا اور ان کے سامنے بیٹھ کر ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کام کرنے لگا مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر میری قسمت اس قدر اچھی کیسی ہو سکتی ہے نہ جانے کیوں مگر پہلی نظر میں ہی ٹیچر جی کو دیکھ کر میں ان پر پگھل چکا تھا جی چاہتا تھا کہ ان کے ساتھ دوستی کروں ان کے ساتھ وقت گزاروں اور پھر آگے کیا ہوگا اس کے بارے میں مجھے سوچ کر ہی من میں خوشی سے ہونے لگتی تھی گرمی تو واقعی بہت تھی وہاں پر سٹافوں میں ائر کولر لگایا گیا تھا لیکن جیسے ہی بجلی گئی تو ایک دم سے حبز اور گرمی بڑھنے لگی ٹیچر مہویش جو پہلے دپٹے کو اپنے گلے میں ڈال کر بیٹھی تھی اگلے ہی پل گرمی سے بے حال ہو کر اپنا دپٹہ ایک کندھے سے اتار کر خود کو ہوا دینے لگی عمر میں ٹیچر مہویش مجھ سے پینتیس سے چالیس کے درمیان کی لگتی تھی صحت مند بھی تھی مگر اتنی نہ تھی کہ بری لگے سفید دودھ جیسی رنگت اور اس پر آنکھوں پر یہ چشما بال ڈیلے سے جوڑے میں باندھ رکھے تھے اور بالوں کی لٹے ان کے گالوں پر پھیلی ہوئی تھی اس پر چت شروار کمیس پہن کر وہ سامنے بیٹھی ہوئی تھی کہنے لگی کتنی گرمی ہے نا کیا تمہیں گرمی نہیں آ رہی خود کو ذرا ایزی کر لو ٹائی اتار دو شٹ کے بٹن کھول دو میں تو تمہاری استاد ہوں مجھ سے شرم کیسی لیکن مجھے ایک دم سے شرم سے آنے لگی تھی میں نے فورا نفی میں سر ہلایا اور بولا نہیں ٹیچر جی بس میں ایسے ہی ٹھیک ہوں ٹیچر جی کو یوں اپنے سامنے دیکھ کر میرے چہرے کی رنگت بلکل سرخ ہونے لگی تھی لیکن بہرحال میں نے جلدی جلدی انہیں سارا کام کروایا وہ مجھ سے میرے گھر والوں کے بارے میں پوچھ رہی تھی یہ ادھر کے سوال اور جواب کر رہی تھی اور میں ان کی ہر بات کا جواب خوشی سے دیے جا رہا تھا ایک ہی دن میں مجھ سے کافی حد تک فری ہو چکی تھی میں نہیں جانتا تھا یہ سب کے ساتھ ہی ایسے فری رہتی ہیں یا صرف اور صرف یہ مجھ پر ہی اس قدر انعایت کر رہی ہیں بہرحال جب کام اکمل کر کے میں جانے کے لئے اٹھا تو اگلے ہی پر ٹیچر نے میرا ہاتھ پکڑ لیا ان کے نرم و ملائم ہاتھ کا میرے ہاتھ پر آنا تھا کہ پورے وجود میں کرنٹ سا دوڑ گیا ٹیچر کہنے لگی کہ تمہیں اگر یہاں پر کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو مجھے ضرور بتانا میں تمہاری ضرور مدد کروں گی آخر کوئی تم دوسرے شہر سے یہاں پر آئے ہو فیصلہ بات سے لاہور آنا کچھ آسان کام نہیں ہوتا میں ہر ویکنڈ پر لاہور میں کہیں نہ کہیں گھومنے پھرنے کے لئے ضرور جاتی ہوں اس لئے اس مرتعہ اگر تم چاہو تو میرے ساتھ چلنا ٹیچر جی کے اس آفرز آ رہی تھی میں تو اس وقت سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا کہ آخر یہ چاہتی کیا ہے مجھے کس لئے گرین سگنل دے رہی ہیں میں بھی ججکتے ہوئے کہنے لگا جی ٹیچر جی ضرور آپ جیسی ٹیچر ساتھ ہوں تو بھلا مجھے سا سٹورنٹ کیسے انکار کر سکتا ہے بہرحال میں وہاں سے واپس اپنے ہاؤسٹل میں آ چکا تھا ہاؤسٹل میں آنے کے بعد سیدھا اپنے بستر پر گر گیا میرے آس پاس موجود میرے ہی جیسے لڑکے میرے قریب آ چکے تھے ہر کوئی مجھے حیرت سے دیکھ رہا تھا کہنے لگا واہ بھائی آتے ہی میدان مار لیا ٹیچر میوش کو تو ہم صرف دور سے ہی دیکھ کر کرنٹ کھا جاتے تھے مگر تم تو واحد لڑکے ہو جو کہ سیدھا ان کے ساتھ تین گھنٹے گزار کر آ رہے ہو کیا کہا ہے تمہیں ٹیچر میوش نے آج تک تو اس نے کبھی ہمیں اتنا بھاؤ نہیں دیا ہمارے ساتھ پس محبت سے بات ہی کر دیتی ہیں اور ہم لٹو ہو جاتے ہیں لیکن تمہیں آئے ہوئے ایک دن ہوا ہے اور وہ تمہیں سٹاف روم تک بھی لے گئی بتاؤ بتاؤ کیا کیا باتیں کی ہیں تم نے اپنے ٹیچر کے ساتھ وہ سبھی لڑکے جو کہ میرے ہم مزاج تھے مجھ سے سوال کر رہے تھے اور میں ہنس کر ان کو چھیڑ رہا تھا کیوں بتاؤں تم لوگوں کو یہ میرا اور میری ٹیچر کا پرسنل میٹر ہے واقعی جس طرح ٹیچر میوش ذرا لبرل خیالات کی لگتی تھی وہیں سے آس پاس چھوٹے شہروں سے اور محلے سے آنے والے لڑکے ٹیچر میوش کو دے کر الگی دنیا میں کھوئی رہتے تھے وہیں اگر یہاں پر ان کی اپنے خاندان کی کوئی عورت آ جاتی تو فوراں ان کی غیرت جاگہ تھی لیکن چونکہ یہ کسی اور کے گھر کی جو عورت تھی اس لئے میرے سمیت سبھی ورڈ چڑھ کر اس پر کومنٹ پاس کر رہے تھے ابھی میں ان لڑکوں سے بات کر ہی رہا تھا جب میرے گھر سے کال آنے لگی میں نے جلدی سے اپنا موبائل اٹھایا اور وہاں سے باہر چلا گیا گھر سے میرے اببا کی کال تھی کہنے لگے بتاؤ کیسا گزرا آج کا دن میں تو فل مزے میں تھا لیکن پھر بھی نقرے دکھاتے ہوئے کہنے لگا آہاں ٹھیک ہے آپ لوگوں کو اب کیوں میری فکر ہو رہی ہے سب سے الگ اور جدہ یہاں پر بھیج تو دیا ہے آپ لوگوں نے اب میں جی ہوں یا مروں جو کچھ کروں آپ لوگ بس سب مل کر خوش ہو رہے ہیں میری یہ بات سن کر میرے اببا ہاموش ہو چکے تھے پھر کہنے لگے کہ بیٹا یہی تمہارے لیے بہتر ہے جب تک تم صدرو گے نہیں تب تک تمہاری یہی سزا ہے کہ تم ہم سے دور رہو گے بہتر ہے کہ پڑھائی پر توجہ دو ہمیں ایک گریڈ لا کر دو تب ہی گھر کے دروازے تمہارے لیے کھل سکتے ہیں لیکن اب اس گھر میں جانا چاہتا بھی کون تھا مجھے تو آج بھی اپنے اببا کا وہ تھپڑ یاد تھا جو دو ٹکے کی نوکرانی کے سامنے میرے مو پر مارا تھا ہم اچھے خاصے امیر لوگ تھے ہمارے گھر میں کسی چیز کی کوئی کمی نہ تھی مجھ سے چھوٹی میری دو بہنیں تھی اور میں ان کا اکلوتا بھائی شروع سے ہی مجھے بڑے الار پیار سے رکھا گیا تھا لیکن میں اس قدر آزاد دماغ کا ہو گیا تھا کہ وقت سے پہلے میرے جذبات اُبال مارنے لگے تھے گھر میں کام والی نوکرانیوں کو دیکھ کر میں جھلسنے لگتا تھا اس کی وجہ موبائل پر دیکھی جانے والی غیر اخلاقی ویڈیوز تھی ایک بار مجھے موقع مل ہی گیا تھا عمر کے جس حصے میں میں تھا اپنے جذبات پر کابو پانا سب سے مشکل ہوتا ہے اپنے مخالف جنس میں کشش کچھ زیادہ ہی محسوس ہوتی ہے پھر سمجھانے اور اکل دینے والا بھی کوئی تھا نہیں میرے باپ کو دونوں ہاتھوں سے بس پیسہ ہی کمانا تھا جو وہ کما رہا تھا ایک بار ایک بڑھی نوکرانی اپنی بیٹی کے ساتھ ہمارے گھر میں آنے لگی تو اس کی بیٹی بھی اس کے ساتھ آتی تھی جو بے حد خوبصورت تھی میں سولہ سال کا تھا لیکن تھا آٹھویں جماعت میں کیونکہ پڑھائی میری توجہ نہ ہونے کے برابر تھی اس لئے دو سال آٹھویں جماعت میں لگا چکا تھا اور یہ تیسرا سال تھا میرا باپ مجھے آخری وارننگ دے چکا تھا اس بار بھی فیل ہوئے تو بہت ماروں گا میں پڑھائی پہ فوکس تو کر رہا تھا لیکن اس ملازمہ کی بیٹی نے آ کر جیسے ہی میرا چین چھوڑانا شروع کر دیا تھا وہ بہت خوبصورت تھی اور مجھ سے شاید چھ مہینے چھوٹی بھی ہوگی اس لئے میرے جذبات اب تو آپ جاگ گٹے کچھ اس کے چست لباس اور کچھ فرانے اور پھٹے ہوئے کپڑے جو کہ مکمل طور پر چھپانے کے لئے ناکافی تھے جب بھی میری نظر اس پر پڑتی تو میرے جذبات کابو میں نہیں رہتے تھے میں بار بار بہانے سے کبھی اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کرتا کبھی چاہتا کہ وہ اکیلی میرے کمرے میں صفائی کرنے آئے پھر میں کچھ نہ کچھ اپنے جذبات کو تسکین پہنچا ہوں لیکن وہ اپنی ماں کے ساتھ ساتھ رہتی تھی میں نے کتنی مرتبہ اشارے دینے لگا کہ میرے ساتھ پک گزارو تمہیں اپنی پاکٹ منی میں سے آدھی رقم دے دوں گا لیکن پہلے تو وہ نہ مانی ایک بار وہ میرے کمرے میں آگئی اور میں نے جیسے ہی اسے اکیلہ دیکھا کمرے کا دروازہ بند کر دیا اور کمرے کو لاک کر دیا یہ دیکھ کر وہ بری طرح سے گھبرائی تھی جب میں اس کے ساتھ زبردستی کرنا چاہی تو میرے اببہ آگئے اور مجھے اس کے ساتھ زبردستی کرتے ہوئے دیکھ لیا سب کے سامنے مجھے تھپڑ مار دیا گیا اور اس کے بعد یہ کہا کہ تم یہاں کے گندے سکولوں میں پڑھ کر یہ سب کچھ سیکھ رہے ہو عام سے گلی محلے کے سڑک چھاپ لڑکے وہاں پر پڑھنے کے لئے آتے ہیں انہی سے تم نے یہ سب کچھ سیکھا ہے اس لیے اب میں تمہیں لاہور کے بورڈنگ سکول میں داخل کرواؤں گا جب تک تم ایک گریڈ لے کر نہیں لوٹو گے تب تک تمہارے اس گھر میں داخلہ بلکل بند ہے بظاہر تو میں آٹھویں جماعت میں تھا لیکن تین مرتبہ اس جماعت میں فیل ہو چکا تھا جیسے تیسے کر کے پاس ہوا اور میرا لاہور کے بورڈنگ سکول میں نومی جماعت میں داخلہ کروا دیا گیا یہاں پر آنے کے بعد سوچا تھا کہ زندگی کافی بورنگ ہونے والی ہے مگر ٹیچر مہوش کو دیکھ کر تو لگ رہا تھا جیسے اصل زندگی تو شروع ہی میری اب ہوگی مس مہوش میرا بہت خیال رکھتی تھی جب وہ اکیلی سٹاف میں بیٹھے کافییں چکر رہی ہوتی تو میں بہانے سے چلا جاتا کہتا مس میں آپ کی ہیلپ کر دیتا ہوں مس کہتی بہت اچھے تم کبھی میں کہتا مس مجھے یہ سوال سمجھ نہیں آرہا آپ مجھے سمجھا دے گی کہتی ہاں ہاں کیوں نہیں بیٹھو میں ان کے برابر والی کرسی پر بیٹھ جاتا اور وہ میرا ریجسٹر پکڑ کر مجھے سمجھانے لگتی لیکن میری نظر ان کے چہرے اور ان کے وجود پر گردش کرتی رہتی پتہ نہیں کیوں میں اپنے جذبات کو قابو میں رکھی نہیں سکتا ایک بار میں اپنی مس کے لئے گلاب کا پھول لے کر گیا میں نے کہا یہ میں آپ کے لئے لائے ہوں کیونکہ آپ مجھے گلاب کے پھول کی طرح ہی لگتی ہیں پتہ نہیں کیوں لیکن کچھ دیر مجھے غور سے دیکھتی رہی میں اندر سے گھبرا گیا کہ پتہ نہیں کہیں انہیں برا تو نہیں لگیا لیکن ویر مسکرا کر وہ پھول رکھ لیا اور کہنے لگی تم بہت سویٹ ہو میں دل میں سوچنے لگا کہ ایک بار موقع تو دو تو بتاؤں کہ میں کتنا سویٹ ہوں میں نے کہا مس اگر آپ اجازت دیں تو کبھی کبھی میں آپ کے گھر آ جائے کروں اصل میں مجھے پڑھائی میں بہت مشکل پیش آتی ہے اور صرف سکول ٹائمنگ میں ہی ہوتی ہے اور ہوسٹل میں لڑکے میری مدد نہیں کرتے وہ کہنے لگی ہاں آج آیا کرنا میرا گھر ہوسٹل کے بالکل پاس ہے پھر وہ مجھے اپنے گھر کا پتہ بتانے لگی میں تو ایسے ہی کسی موقع کی تلاش میں تھا اب تو مجھے ایسا موقع ملا نہیں تھا شام کو اب ہمیں دو گھنٹے کی چھٹی دی جاتی تھی جس میں ہم ہوسٹل سے باہر گھوم پھر سکتے تھے یا پھر ہوسٹل کے اندر ہی کوئی کیم وغیرہ کھیل سکتے تھے میں ہوسٹل سے باہر چلا گیا یوں ہی گھومتے پھرتے میں نے مس کا گھر دیکھ لیا تھا دروازہ کھٹ کھٹایا تو انہوں نے کھولا تھا مجھے دیکھ کر بہت خوشکفار سی حیرت کا اظہار کیا فوراں سے مجھے اندر لے گئی تھی میں نے ایک نظر ان کے گھر کا جائزہ لیا تھا یہ دیکھ کر تو میں بڑا مطمئن ہوا کہ وہ اکیلی رہتی ہے میں نے کہا آپ کے ساتھ کوئی رہتا نہیں ہے کہاں آپ کے والدین آپ کیا شادشتہ ہیں آپ کا شاہر یا بچے وہ ہنسنے لگی کہنے لگی میری ابھی شادی نہیں ہوئی یہ سن کر مجھے اور بھی اچھا لگا پھر کہنے لگی والدین میرے بھائی کے پاس کچھ ماہ کے لیے سودیا گئے ہیں اس لیے ابھی اکیلی ہوں میں نے کہا پھر تو میں روز آپ کے پاس آ جائے کروں گا آپ کا دل بیتانے کے لیے میں نے بڑی زمائنی انداز سے یہ بات کی تھی لیکن وہ کہنے لگی ہاں ہاں کیوں نہیں مجھے بہت خوشی ہوگی میں نے کہا دو گھنٹے کی شام کو چھٹی ملتی ہے اس لیے میں روز آ جائے کروں گا کہنے لگی آ جانا اور کتابیں بھی لے آنا میں ایک گھنٹہ تمہیں مفت پڑھا دیا کروں گی میں نے کہا ضرور پھر وہ کچن میں چلے گی اور میرے لیے چائے بنا کر لی آئیں چائے پینے کے بعد وہ مجھے کمرے میں لے گئی میں تو یہ دیکھ کر بڑا حیران تھا اور بے شک میں سولہ سال کا تھا لیکن میری نظر اور میری جذبات مردوں جیسے تھے مجھے تو لگا تھا کہ مس میرے ان جذبات سے واقف نہیں ہوں گی اس لیے مجھے وقت لگے گا لیکن جیسے وہ مجھے کمرے میں لے کر گئی میں تھوڑا مطمئن ہو گیا کمرے میں لاکر مجھے کہنے لگی تم بیٹھ پر بیٹھو میں تمہارے لیے کچھ لے کر آتی ہوں میں نے کہا کیا کہنے لگی وہ سرپرائز ہے کچھ دیر بعد آئیں تو ان کے ہاتھ میں باکس تھا اس میں خوبصورت سی گھڑی تھی کہنے لگی یہ تمہارے لیے ہے تم پہلے بار میرے گھر آئے ہو نا اس لیے اسے رکھ لو میں تو یہ دیکھ کے حیران تھا وہ گھڑی کم از کم بھی پانچ اچھے ہزار کی تھی اتنی قیمتی گھڑی وہ مجھے کیوں دے رہی تھی میں نے کہا مس یہ تو بہت مہنگی ہے کہنے لگی تم سے زیادہ اچھی نہیں ہے اسے رکھو گے تو مجھے خوشی ہوگی تم پہلے بار میرے گھر آئے ہو تمہیں خالی ہاتھ تھوڑی بھیجوں گی میں نے کہا اگر کل کو میں آپ کے لئے کوئی توفہ رہا ہوں تو کیا آپ رکھ لیں گی کہنے لگی ہاں ہاں کیوں نہیں میں تو خوش ہو گیا کہ یہاں تو آگ دونوں جانب سے برابر لگی ہوئی ہے میں اب روزانہ شام کو مس مہوش کے گھر جانے لگا وہ اکثر میرا انتظار کرتی تھی میں کبھی بہانے سے کوئی کتاب لے جاتا اور کچھ پڑھ لیتا لیکن زیادہ وقت میں ان سے باتوں میں گزارتا تھا وہ بھی ہنس ہنس کر مجھ سے باتیں کرتی رہتی ایک بار باتیں کرتے کرتے میں نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا میں نے کہا مس مجھے آپ بہت اچھی لگتی ہیں کہنے لگی تم بھی مجھے بہت اچھے لگتے ہو میں نے کہا آپ کو میں کتنا اچھا لگتا ہوں کہنے لگی بہت زیادہ اچھے لگتے ہو بلکہ یہ سمجھ لو کہ مجھے اپنے تمام سٹوڈنٹ سے سب سے زیادہ اچھے تم ہی لگتے ہو یہ سن کر میں دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ چاہتی کیا ہے اور کس حد تک میرے یہ بات سن کر اس کی آنکھوں میں نمی تھی کہنے لگی ہاں کیوں نہیں یہ سن کر میرے چہرے پر مسکراہت پھیل رہی میں نے کہا بس لڑکی فل موڈ میں ہے میں نے اس کا ہاتھ چوما تو کہنے لگی تم نے مجھ سے پوچھا نہیں کہ میں تمہیں سب سے زیادہ اہمیت کیوں دے رہی ہوں وہ سکول میں بھی میرا خاص خیال رکھنے لگی تھی مجھے ٹیسٹ بھی اچھے طریقے سے یاد کرواتی تھی اور اگر میں کسی اور سبجیکٹ میں پریشان ہوتا تو وہ بھی مجھے سمجھا دیتی مفت کے مجھے ٹویشن بھی مل رہا تھا اور میرا دل بھی بہل رہا تھا میں نے کہا پتہ نہیں یہ تو میں بھی جاننا چاہتا تھا کہ آخر وہ مجھے سب سے زیادہ اہمیت کیوں دے رہی ہے اس کے دل میں ایسا کیا ہے کہنے لگی تمہاری آنکھیں تمہارا چہرہ مجھے کسی کی یاد دلاتا ہے یہ سن کر میں کچھ کنفیوز سا ہوا تھا میں نے کہا وہ کس کا کہنے لگی میرے چھوٹے بھائی کا یہ کہہ کر وہ رونے لگی کہنے لگی جب پہلی بار میں نے تمہیں دیکھا تو مجھے آیاز کا خیال آیا تھا تمہارے جتنا ہی تھا وہ بہت محبت کرتا تھا مجھ سے اور میں بھی اپنے چھوٹے بھائی سے بہت پیار کرتی تھی بلکل تمہارے جیسا تھا آنکھیں اور چہرہ میں تو تمہیں دیکھ کر حیران رہ گئی تھی مجھے لگا جیسے اللہ نے مجھے آیاز دنیا میں ہی دکھا دیا ہو میں نے کہا تو اب آپ کا بھائی کہاں ہے میری بات سن کر وہ رونے لگی کہنے لگی کہ مر گیا یہ سن کر مجھے بہت دکھ ہوا تھا میں نے کہا وہ کیسے کہنے لگی ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا وہ تمہاری عمر کا تھا جب وہ مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کے چلا گیا جی کہتے ہوئے وہ رونے لگی روتے روتے مجھے اپنے ساتھ لگا لیا کہنے لگی جب بھی تمہیں دیکھتی ہوں مجھے آیاز کی یاد آ جاتی ہے میں تمہیں اپنا چھوٹا بھائی سمجھتی ہوں یہ سن کر مجھے اپنی سوچ پر افسوس ہوا تھا میں کیا سمجھ رہا تھا اور کیا سوچ رہا تھا اور مجھے اپنا چھوٹا بھائی سمجھتی تھی کہنے لگی میں اپنے سب سٹوڈنٹس کو چھوٹے بھائیوں کی طرح سمجھتی ہوں اپنا دل بہلاتی ہوں آیاز کی یاد کو تازہ کرتی ہوں پھر کہنے لگی یاد ہے میں نے تمہیں گھڑی دی تھی پوچھو کہ نہیں وہ کس کی تھی میں نے کہا کس کی تھی کہنے لگی میرے بھائی کی میں نے اس کی سالگیرہ کے لئے اس کے لئے خریدی تھی کہ جب اس کی سالگیرہ ہوگی تو اسے تحفے میں دوں گی لیکن اس سے پہلے ہی وہ دنیا سے چلا گیا اس لئے جب تم آئے تو مجھے اس گھڑی کا خیال آ گیا تم نے جب وہ گھڑی پہنی تو مجھے بہت خوشی ہوئی تھی کہنے لگی کیا تم میرے چھوٹے بھائی بنو گے یہ سن کر کچھ دیر میں سوچ میں پڑ گیا پھر میں نے مسکر آ کر کہا کہ میں آپ کا چھوٹا بھائی ہی ہوں لیکن ہوسٹل آ کر مجھے اپنی سوچ پر بہت افسوس ہوا تھا مرد اور عورت کے بیچ صرف حوص کا رشتہ نہیں ہوتا بہت خوبصورت اور اچھے رشتے بھی ہوتے ہیں جو سگے نا بھی ہوں تو سگوں سے بڑھ کر ہوتے ہیں آج اس بات کو بہت سال گزر گئے مس میوش کی شادی بھی ہو گئی اور ایک بہت پیارا بیٹا بھی ہے لیکن آج بھی میں ان کے گھر جاتا ہوں ان کا شوہر مجھ سے بہت محبت کرتا ہے اور مس آج بھی مجھے اپنا چھوٹا بھائی سمجھتی ہیں اور میں انہیں اپنی بڑی بہن سمجھتا ہوں رشتے بہت خوبصورت ہو سکتے ہیں اگر ہم حوض کی نظر سے اسے نہ دیکھیں تو آپ کے اس بارے میں کیا رائے ہے